بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتے نے برطن میں مو ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چکنا ہے تو تین بار دھونے سے پاک ہو جائے گا ورنہ ہر بار دھو کر سکھانا ضروری ہے یوں ہی چینی کے برطن میں بال ہو یا اور برطن میں درار ہو تو تین بار سکھا کر پاک ہوگا صرف دھونے سے پاک بلکل نہیں ہوگا شراب پی کر فوراں پانی پیا تو پانی ناپاک ہو گیا اسی طرح شراب خور کی موچیں بڑی ہوں کی شراب موچوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے جو پانی پیے گا وہ پانی اور برطن دونوں ناپاک ہو جائیں گے بلی نے چوہا کھایا اور فوراں برطن میں مو ڈال دیا تو برطن ناپاک ہو گیا اور اگر زبان سے مو چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو ناپاک بلکل نہیں ہوگا جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے مگر جس پر غسل فرض ہے بغیر کلی کی یہ پانی پیا تو اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ اب یہ پانی مستعمل ہو گیا اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروب پانی سے وضو اور غسل مکروب ہے اور اگر اچھا پانی موجود نہیں کوئی حرج نہیں اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوق سے وضو اور غسل جائز نہیں اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے وضو اور غسل کر لے اور تیامم بھی کر لے ورنہ نماز نہیں ہوگی مشکوق پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹ لیا تو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوگا مشکوق جھوٹے کا کھانا پینا نہیں چاہیے جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے اور جس کا جھوٹا مقروح ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مقروح ہے گدھے اور خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے کپڑا پاک ہے چاہے جتنا بھی ہو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے